موسیقی موسیقی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی ایک بستی بسانا نیب ہی کی شان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلے بطن کا مان ہے اہلے بطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے موسیقی نمائندگی کرتے ہوئے موجود ہوتی ہیں لیکن آج اس وقت جبکہ بارہ بچ کے تقریباً چونتیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ جو پس منظر میں آپ نے موسیقی سنی یہ گھانا سنا وہ اس بات کی علامت تھا کہ آج ہم نیب کے خصوصی پروگرام کے ذریعے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں نیب کیا ہے نیب is national accountability bureau یعنی قومی ادارہ برائے احتساب وہ ادارہ جو احتساب پر معمور کیا گیا ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اجتماعی سطح پر اداروں کا احتساب انفرادی سطح پر لوگوں کا احتساب افراد کا اور یہ احتساب یا تو از خود نوٹس کے ذریعے ہوتا ہے یا پھر شکایات کی بنا پہ ہوتا ہے اور جیسا کہ پیغام یہی ہے کہ نیب ہی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے تو اہلِ وطن مان کرتے ہیں اس ادارے پر اپنے اس مان کو بڑھاتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں اور پھر یہ ادارہ اس مان کو رکھتے ہوئے تمام تر شکایات کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تفتیش کے ذریعے یہ ساری چیزیں کس پروسس کے تحت ہوتی ہیں یہ سب ہم جانیں گے آج کے ہمارے مہمان اسسسٹن ڈائریکٹر نیب سبی سہتوں سے سبی آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں اپنے سٹوڈیو میں امید ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا اپنے منومن کراچی آ کر اسلام علیکم شکریہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور موقع دیا کہ ہم اپنے نیب کی فنکشننگ کے حوالے سے اور جو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کرپشن کو کرپ کیا جائے اس ملک میں اور ملک کی بہتری کے لیے تو ہم اس کو آپ کی ویورز تک پہنچا سکیں اس میسج کو آپ کی ویورز کو لسنرز کو لسنرز تک جی سب ہم آپ کا شکریہ دہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت ہی ایک مصروف اپنے سکیجول سے نکال کا ٹائم اور پھر ون ون تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو گفتگ کرتے ہیں اس کا فیڈ بیک ہمیں ٹیلی فون کالز کی ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے جو ہمیں پروگرام کے بات تک ریسیو ہوتی رہتی ہیں تو سب ہی سب سے پہلے تو اپنی زمیداریاں بتائیے کہ بہیسیت اسسسٹن ڈیریکٹر نیب آپ کن کن شعبوں کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں دیکھیں اس طرح شعبیں نہیں ہوتے ڈیٹیل یا ڈیزیگنیٹڈ نہیں ہوتے اسسسٹن ڈیریکٹرز ہمارے ہاں آئے ورک از آ انویسٹیگیشن آفیسر اس ویل اور اس کے علاوہ ابھی مجھے این پی کے یعنی آویرنس ان پریونشن ہمارے ایک ونگ ہے جس کے اندر میں اسسسٹن ڈیریکٹر این پی ہوں اس وقت اور ہمارا جو کام ہے وہ اسی طرح ڈیفرنٹ جگہ پہ جا کے اور آویرنس کریٹ کرنا نیب کی فنکشننگ کے حوالے سے اور کس طرح ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز جو گورنمنٹ آرگنیزیشنز ہیں پاکستان کے اندر وہ کس طرح اپنے میکنیزمز کو بہتر بنا سکتی ہیں تاکہ کرپشن آٹومیٹکلی وہاں سے کرب ہو جائے کم ہو جائے تو اس کے لئے پولیسی بنانا اور اس کے علاوہ دیفرنٹ آرگنیزیشنز کے ساتھ کام کرنا مل کر تاکہ ان کو ہم وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ کس طرح وہ اپنے لوگوں میں کرپشن کے اگینسٹ آویرنس کریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ جو ہے پولیسی بہتر بنا سکتے ہیں کس طرح وہ لوپ ہولز جن کے وجہ سے کرپشن کو مطلب ایک طریقے سے فیسلیٹیشن ملتی ہے اس کو کس طرح کم کیا جا سکے سبھی اس پروگرام میں بہت سے ہمارے سینئر آفیسرز آئے آپ کے ادارے سے اور انہوں نے گفتگو کی وہ لوگ جو آج پہلی بار ون ون ٹیون کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سننے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو بتائیے کہ نیب کے قیام کا خیال کیسے آیا کیا بنیادی اگراز و مقاصد ہیں ادارے کے اس کے بعد ہم آگے چلتے چلے جاتے ہیں کہ کیسز کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نیب جو ہے از ادارہ پاکستان کا جو ہے سب سے بڑا ادارہ ان ٹرمز آف ایٹس رول ایٹس ایمبٹ اور اس کا سکوپ جو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اس کو کرپ کرنے کے لیے پروسیکیوٹ کرنے کے لیے لوگوں کو جو کرپشن کرتے ہیں سب سے بڑا رول نیب کا ہے ایز ادارہ اور یہ نائنٹین نائنٹی نائن میں جو ہے ایک نیشنل اکاؤنٹبلیٹی آرڈننس ہمارا کانون ہے جس کے تحت ہم کام کرتے ہیں فنکشن کرتے ہیں اسی کانون کے اندر جو ہے وہ ساری ڈیٹیل ہے کہ کس طرح ادارہ بنایا جائے گا کس طرح اس کے کیسز پروسیکیوٹ کیے جائیں گے تو آل آل دیس ٹھنگز آر لیڈ ڈاؤن ان دی نیشنل اکاؤنٹبلیٹی آرڈننس باقی جہاں تک ہمارے رول کا تعلق ہے یا ہم کس نویت کی کیسز اٹھاتے ہیں اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ ہماری ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے چیرمن اس ادارے کا جو ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے جو کہ ایک پروسس دیا گیا ہے انہوں کے اندر ہی کہ وہ کس طرح پوائنٹ ہوگا کرنٹلی جس جس جاوید اکبال صاحب ہمارے چیرمن نیب پاکستان ہے جو کہ پورے ادارے کو اوورسی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ڈیفرنٹ ریجنل ڈیریکٹر جنرلز ہوتے ہیں جو کہ جیسے سندھ کے اندر دو ریجنز ہیں ایک نورت میں ہے جو کہ سکھر اور جگب واد اور یہ سارے جو یہ علاقے ہیں نورت سندھ کے ان کو دیکھتا ہے اور ساؤتھ ریجن میں ہمارے یہاں جیسے یہاں پہ الٹاف باوانی صاحب ہے ہمارے ڈیریکٹر جنرل تو ہر ریجن کے ریجن وائز جو جو کرائم ہوتا ہے اگر اس ریجن کے اندر وہ رسٹرکٹڈ ہے تو اسی ریجن کا جو ڈیریکٹر جنرل ہوتا ہے وہ اس کا cognizance لیتا ہے through different means ہمارے ہاں complaints آتی ہیں ہم complaints کو scrutinize کرتے ہیں scrutinize کرنے کے بعد ان کی انکوائری ہوتی ہے انکوائری میں اگر fit material ہمیں collect ہوتا ہے تو ہم investigation کی طرف جاتے ہیں اور finally پھر اگر ہمیں reference file کرنا ہوتا ہے تو وہ competent authority جو ہوتا ہے وہ یا director general ہوتا ہے یا chairman ہوتا ہے different cases کی نویت ہوتی اس کے حساب سے پھر reference file کرتے ہیں جس کو چالان بھی کہا جا سکتا ہے police کے cases میں چالان ہوتا ہے ہمارے ہاں reference تو وہ ہم court میں ہمارے پاس accountability courts کا ایک mechanism دیا گیا ہے وہ بھی national accountability ordinance کے اندر تو ہم اس کے تحت پھر ہم اپنے cases کو prosecute کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ملزم ہیں ان کو ہم مجرم بنا سکیں ان کو ہم جو ہے سزا دلوا سکیں یا پھر دوسری vice versa یا پھر اگر ان کا نور نہیں بنتا تو وہ تو پھر court کی ambit ہے لیکن ہم تو جب case بناتے ہیں تو ہم اسی صورت میں case بناتے ہیں جب we feel کہ ان کے خلاف کوئی evidence ہے evidence موجود ہے اس کے لئے ایک باقاعدہ inquiry کا پورا process ہوتا ہے جی ہاں اور ہمارا ابھی کافی جو ہے even جو ہمارا conviction rate ہے وہ over the years has been improving تو ایک اچھا اس کے اندر جو ہے خاتر کا increase نظر آرہا ہے کہ strong cases بنائے جا رہے ہیں اور strong evidence کے ساتھ ہم prosecution کی طرف جا رہے ہیں good سبھی 1999 سے اور اب یہ سمجھ لیں 2018 ہے تقریباً 19 سال میں کچھ ایک overview دے سکتے ہیں کہ زیادہ تر کس قسم کی cases نیپ نے حل کیے یا درپیش رہے نویت زیادہ تر cases کی کیا تھی دیکھیں میں اس بارے میں تو نہیں نیپ کو represent کر سکتا کیونکہ میرا جو ہے ایک role اور اور آرہول ارگنیزیشن کے بارے میں کیونکہ میں کیونکہ زیادہ آپ سے کچھ اچھا کر سکتے ہیں سکتے ہیں کہ میں وہ آپ سے شیئر کر سکتا ہے جنرل جس میں زمین جو ہے اس پہ چائنا کٹنگ کر کے چائنا کٹنگ آم فہم اس میں کہا جاتا ہے لیکن چائنا کٹنگ جس طرح ہوتا ہے کہ امنیٹی پلوٹس ہوتے ہیں یا آکشن پلوٹس ہوتے ہیں جو گورنمنٹ نے اس پیسیفک پرپرس کے لیے مقصوص کیے ہوتے ہیں لیکن ان کو جب کچھ گورنمنٹ آفیشلز ڈیفرنٹ بیلڈرز مافیا اور ان کے ساتھ مل کے ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ دیتے ہیں اور چھوٹے پلوٹس ان میں سے بنا کے اور وہ تھرو اووے پرائزز پہ ریٹس پہ ان کو آگے الوٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو وہ فکٹیشیس لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات اور ان کو پھر جو ہے فائنلی وہ بیلڈر مافیا کو اور اور آثورٹی اس کو سیل کر دیا جاتا ہے تو ایک آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں الیگل الوٹمنٹ آف لینڈ کی کیس ہو گئے چیٹنگ پبلک ات لارج کی کیس ہو گئے کہ لوگوں سے جو ہے پیسے کھٹے کر لیے کسی one pretext or the other اور اس کے بعد ان کو ریٹرن نہیں دیا گیا یا ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو زمین دی جائے گی یہاں آپ کو اس کے اوپر دگنا three times more profit دیا جائے گا لیکن وہ نہیں ہوتا اور پھر لوگ جو ہے چیٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پھر ان کو پلوٹس کا ہوتا ہے کہ آپ کو پلوٹس کا لالچ دے کہ ان سے پیسے لے لیے جاتے ہیں ان کو پلوٹ نہیں دی جاتے زمین نہیں دی جاتی ہیں گھر ان کو پرامس کی جاتے ہیں تو اس طرح کی کیسز ہوتے ہیں یہاں پھر ہمارے پاس illegal appointment کے کیسز ہوتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے بغیر process follow کیے اور government اداروں کے اندر ان کو prime positions دے دی گئیں یا overall کسی ہو سکتا ہے political purposes کو achieve کرنے کے لیے یا اپنے monetary benefits acquire کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ illegally appoint کر دیا جاتا ہے داروں میں through nepotism through benefiting them some other way mostly ہمارے پاس اس نویت کے کیسز ہوتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ادارے کے قیام کے جو مقاصد تھے وہ پورے ہوئے دیکھیں جی ایک continuous process ہے ہم لوگ اپنی محنت سے کام کر رہے ہیں اور عوام کی ہمیں support سب سے زیادہ ہمارے لیے important ہے کیونکہ جب لوگ ہمیں آکے uncover کریں گے ہمیں point out کریں گے کہ کس قسم کے جو ہے illegality is corruption ہو رہی ہے ملک کے اندر یا جن کو ان کو جو ان کو نظر آرہی ہے اگر وہ ہمارے پاس لے کے آئیں گے وہ ساری complaints اور کچھ evidence اگر ہمیں وہ لاکے شیئر کرتے ہیں تو ہم ان کے خلاف ڈیفنیٹلی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی process ہے اس کے تھرو ہم ان سے action لیں اس کے علاوہ NAB نے since its inception plea bargain کے تھرو ملک کا ایک بہت جو ہے large amount of money i don't have the exact statistics وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی available ہیں وہاں سے refer کی جا سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ اچھا plea bargain ایک سزا بھی ہے کیونکہ جو لوگ اس کے تھروہ convict ہوتے ہیں it's a conviction تو plea bargain کے تھروہ ہم پیسہ بھی recover کرتے ہیں اور لوگوں کو سزا بھی آتی ہے تو that is one condition that is available in the NAO National Accountability Ordinance میں اس کی already ایک گنجائش دی گئی ہے جس کو use کرتے ہوئے ہم نے کافی پیسہ جو ہے ملک کا important organization سے بھی اور individual سے بھی recover کیا ہے اور ان کو سزا بھی دلوائی ہے یہ achievements جب ہوتی ہیں تو انسان کا کام کرنے کا اور حوصلہ بڑھتا ہے یقیناً اچھا میں جانا چاہوں گی سبھی کہ اگر ہمارے listeners میں سے کوئی آپ تک approach کرنا چاہے تو کیا طریقہ car adopt کرے ہمارے ویب سائٹس ہیں ہمارے پاس UN number ہے جس کے وہ call کر کے وہی میں چاہ رہی ہوں کہ اگر ان کو ہمارے listeners کی استفادے کے لیے آپ بتائیں ہمیں email کر کے بھی reach کیا جا سکتا ہے ہمارا email ہے ہمارا email ہے sindh at nab.gov.pk sindh کی spelling s-i-n-d-h sindh at nab.gov.pk ٹھیک ہے میں بھی دور آ دیتی ہوں sindh at nab.gov.pk اس پہ آپ email کر سکتے ہیں listeners اگر آپ کو کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ nab کے ذریعے حل ہونا ہے کوئی genuine ایسا معاملہ ہے تو پھر آپ email کے ذریعے مطلع کیجئے website کا بھی اپنا بتا دیجئے ہماری website یہی ہے nab.gov.pk جس پہ sindh کا جو ہے وہ الگ سے آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ ہمارا ایک UN number ہے جو آپ کراچی میں جو بھی listeners ہیں وہ ہمیں directly call کر سکتے ہیں triple one six double two six double two پہ triple one six double two six double two یہ number ہے اس پہ آپ شکایت درج کر آکے اور باقاعدہ پھر آپ کو میرا خیال ہے بتایا جاتا ہے ٹیلی فون پہ ہی کہ کب آپ کی باری آئے گی یا کیا پروسیجر ہے بالکل اور ابھی recently in compliance with the chairman justice جاوید اقبال صاحب ان کے directions تھے ان کی کوششوں کی وجہ سے ابھی ہم نے ایک کھلی کچیری کا بھی جو ہے وہ آگاز کیا ہے کھلی کچیری لگاتے ہیں جا ہاں every Thursday last Thursday of every month جو any citizen of Pakistan can approach us اور وہ آکے ہمارے جو director general صاحب ہیں کراچی کے اندر ان سے آکے وہ باقاعدہ میٹنگ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ ایک application لاکے جو بھی ان کے پاس کوئی documentary evidence ہے against anyone وہ لاکے ہمیں وہاں پہ کھلی کچیری میں دے سکتے ہیں اور یہ کہاں پہ منقد ہوتی ہے یہ ہماری جو آفیس ہے کراچی کی جو کہ جس کا ایڈریس ہے 197 slash 5 PRCS building Dr. Daud Porta Road Kent Station near Kent Station کراچی تو یہ ہمارا head office ہے کراچی میں یہاں پہ وہ تشریف لاسکتے ہیں جس تک بھی یہ message جا رہا ہے اور آکے اپنا جو بھی grievances ہیں کوئی complaints ہیں اس کو پر ضرور action لیا جائے گا جس از آپ کے فائدے کے لیے دھورا دیتی ہوں ایڈریس بھی جب یہ بتایا گیا ہے کہ ہر مہینے کی جو آخری جمعیرات ہوتی ہے وہاں یہ کچیری منقد ہوتی ہے جو کچیری کا لفظ ہی یہ ہے کہ عام آدمی کی رسائی ہو اور عام آدمی کی شرکت سے یہ کچیری منقد ہوتی ہے 197 بٹا پانچ 197 5 PRCS building Dr. Daud Porta اگر یہاں پہنچ کے بمہ درخواست آپ کے پاس ایک درخواست ہونی چاہیے جس میں تمام تر تفصیلات موجود ہوں کہ کیا کیس در پیش ہے کس کے خلاف ہے complaint یہ سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گے یقین جانیے آپ کی application کو entertain کیا جائے گا اور آپ کے مسئلے کو ایک اہم مسئلہ سمجھ کے حل کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی میرا خیالہ سب ہی آپ اتائیت کریں گے میری بات کی جی بالکل آپ نے درست فرمایا اور جو بھی اگر وہ ناب کے ایمبرٹ کے اندر فال کرے گی آپ کی complaint تو آپ تسلیح رکھیں کہ وہ انشاءاللہ وہ complaint پہ action لیا جائے گی حل ہوگا اچھا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے میڈیا میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس زمین میں خاص طور پہ چونکہ آپ کے پاس ایک awareness and prevention والا شعبہ بھی ہے assistant director کے طور پہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو اس سلسلے میں میڈیا کو کس حد تک آپ involve کرتے ہیں کہ لوگوں تک عام لوگوں تک آپ کی رسائی ہو کیا اس قسم کے programs کا اور بھی کوئی ذہن میں ہے سلسلہ بالکل ہم لوگ annually جو ہے اس طرح کے programs کوشش کرتے ہیں کہ رکھے جائیں different universities میں بھی ہم seminars hold کرتے ہیں art council کے اندر ہم different جو ہے competitions رکھواتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو awareness create ہو against corruption اور کیا کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس ملک میں جو ہے وہ corruption اتنا جو ہے وہ prevalent ہے کیونکہ definitely corruption is a big issue in Pakistan اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے it's a big menace to our society تو ہم نے different venues کو help لیتے ہوئے ہم اس طرح کے program رکھتے ہیں اس کے کے لاوہ ہمارا ہمارا walk ہوتا ہے جو anti-corruption day کو celebrate کرتے ہوئے ہم سی ویو پہ یہ رکھتے آرہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے تو that is also an event جو کے open to the public ہوتا ہے اس میں public کے کوئی بھی اس میں انجیوز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر جو civil society کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں تو اس طرح کے events ہم اکسر کرواتے ہیں ہمارا ایک media wing ہے باقاعدہ naib karachi کے اندر بھی جو کے ڈائریکلی liaison میں رہتا ہے with all ڈیفرنٹ میڈیا outlets in all over پاکستان اور وہاں جو بھی ہماری news سمجھیں کہ جو ہمارے items ہوتے ہیں یا ہمارے کوئی بھی press releases ہوتے ہیں وہ بھی ہم ڈیفرن چینلز کے تھرہ ڈیفرن ریڈیو شوز کے تھرہ یا ڈیفرن نیوز پیپرز کے تھرہ ہم ریلیز کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک ڈیٹرنس بھی کریٹ ہو کہ کرپشن جو اگر آپ کریں گے تو it's not a crime that you will go scot free تو that is also important also یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو جس وجہ سے کرپشن کی ایکسپٹنس بھی ہمارے معاشرے اندر کافی زیادہ ہے جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کرپ کیا جائے اس کو کم کیا جائے لوگوں کو ہمارے اکثر لوگ جو کرپ انڈیویجول سے ڈسٹنس نہیں اکتیار کرتے وہ کرپشن منی ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ کرپ ہے اس کے باوجود اس کی سوشل ایکسپٹنس ہے تو اس چیز کو بھی ایڈریس کرنے کی بڑی سکت ضرورت ہے سبھی سہتو اسیسٹن کو بلکل نو کہنا ہے اب آپ ابتدا سے ہی شروع ہو جائیں آپ اپنے بچوں کو بتائیں گھر میں کہ کرپشن کیا چیز ہے اس کو آسان انداز میں پھر جیسا کہ ابھی سبھی نے گفتگو کے دوران میں بتایا کہ یونیورسٹی لیول پر یہ سٹوڈنٹس کو بھی اپروچ کرتے دراماتائز جب ہم چیز کو کرتے تو اس سے اٹریکٹ ہوتے اگ دم تو کوئی ایسا ایک پلان کریں سیریز آف ڈراماز اور فیچرز منی پندرہ منٹ کے اس سے پتا چلے کہ کوئی وکٹم ہوا ہو اور وہاں سے نیب نے کس طرح کاروائی کر کے اور اس چیز کو بہتر بنایا ہو تو اس سلسلے میں یقینا میرا خیال آپ تاہید کریں گے جی بالکل ہونا چاہیے اس طرح کا کوئی انڈیور ہونا چاہیے اور میڈیا ہمارا ایک ایمپورٹنٹ پارٹنر ہے جس کے تھرور ہم مل کے کوئی سم کا کوئی ڈراما سیریل جوائنٹ دیں گے خصوصی طور پر کہ کرپشن سے کس طرح بچا جا سکتا ہے دیکھیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگ ریالائز کریں کہ کرپشن کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی کوسٹ ہے جو ہمارے ملک کو پی کرنی پڑ رہی ہے اور ایک چھوٹی سی میں مثال دوں گا کہ ہم لوگ اکثر جو ہے یہاں پہ ایک عام تاثر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کرپشن وہ ہے کہ آپ نے کسی پولیس والے کو روڈ پہ پیسے دے دیئے کوئی ریڈ لائٹ رن کرنے کے تو وہ کرپشن ہے یا آپ نے کسی پبلک اوفیشل کو اپنا کام سپیڈ منی جسے ہمارے 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 بہت سارے جو ایک وپمنٹ جیسے الیکٹرونک کیچٹس ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ امپورٹ ہوکے آتے ہیں تھرہو بلیک چینل آتے ہیں سمگل گوڈز آتے ہیں اس کے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کا ٹیکس منی جو ہے وہ اویڈ ہوتا ہے ہماری لوکل انڈسٹریوں سے ایفیکٹ ہوتی ہے بہت برے طریقے سے لوگ جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہتے ہمارے جو اپنے منفیکچررز ہیں ہمارے جو اپنے لوکل جو ادارے ہیں جو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہتے ہیں ہمارے اندر ہمارے ملک کے اندر جو ہے illegal imports کا جو اتنا بڑا inflow ہے that is also corruption تو اس طرح کی چیزیں یا پروڈکٹ استعمال کرنا بھی corruption ہے جو آپ ٹیکس کو ایویڈ کرتے اور ملک کے اندر لے آرہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ ہم کس طرح ملک ہے تو اس طرح کی چیزیں financial corruption اپنی جگہ لیکن یہ social corruption اور moral corruption ہے جو کہ ہمارے اندر بہت ایک tangible monetary loss دی رہی ہے ہمارے ملک کو تو اس طرح کی corruption کو بھی ہمیں curb کرنا چاہیے یقینا بہت اچھی گفتگو سبھی سہتوں سے رہی اور ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کو پتا چلا جن سے ہم ظاہر واقف نہیں تھے سبھی اب آخر میں کوئی خاص پیغام ہمارے لسنرز کے لیے اگر آپ دینا چاہیں یا جو کچھ ہم نہ پوچھ سکے ہوں اور آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ بات تو مجھے ضرور کرنی چاہیے انفرسمنٹ ایجنسیز جو ہیں they are trying to do best with the limited resources that we have ہمارے پاس جو بھی وسائل ہیں ہم ان کا پورا بھرپور انداز سے کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو بہتر بنایا جائے اور ہمارے جو سیٹیزنز ہیں ملک کے شہری جتنے بھی ہیں ان کا یہ رول ہے ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ جب بھی آپ کو کوئی انفرمیشن ملتی ہے کرپشن کی کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ اس کو ریپورٹ کریں ہمارے پاس آکے ہمارے چینلز ہیں ملٹپل میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے فیزیکل ایڈریس ہے لکیشن ڈاکٹر گوڈ تو سبھی کی بات کو ہی میں آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام کو اختتام کی جانب لے جا رہی ہوں کہ دیکھئے اگر کوئی چیز سامنے نہیں لائی جائے گی تو پھر اس کا احتساب ممکن ہے ہی نہیں مجھے اپنے گھر سے ہی شروع کرنا احتساب کا عمل میں نے دیکھ لی ہے اگر ایک چیز تو بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کے یہ میرے فرائز میں شامل ہے کہ میں اسے ریپورٹ کروں جب چیز ریپورٹ ہوگی چھپایا معاملہ تو پھر وہ نہیں آسکے گا کسی کی نظروں میں نہیں آئے گا جب ہم چیز کو ریپورٹ کریں اور اگر کرپشن کا کوئی معاملہ سامنے آرہا ہے تو پھر اپنا فرض ضرور ادا کیجئے ڈرئیے نہیں اور جیسا کہ سبھی سہتوں نے کہا کہ اعتماد کیجئے نیپ پہ نیپ پہ ٹرسٹ کیجئے وہ آپ کے معاملے کو بہتر ہی بنانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ اس کے ساتھی ربی آکرم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے سبھی سہتوں کہ آپ ہم ایک پروگرم میں تشریف لائیں اور ہم آپ سے اجازت کے طلب گار ہیں ٹون رکھئے ایف ایم ون ون جو کہ ہے وائس آف دن نیشن نیب بدونوان کا کرتی ہے ہر دم احتساب نیب بدونوان کا کرتی ہے ہر دم احتساب